دوستو چیمپئن لیگ میں پہلی بار جب ڈیل اسٹین اور شرجل خان کا آمنہ سامنا ہوا تو کیا ہوا آپ کو بتاتے چلے ڈیل اسٹین کئی بار محمد عفیز کو آؤٹ کر چکے ہیں اور محمد عفیز ڈیل اسٹین کے سامنے بلکل ناکام رہے اور ان کے سامنے کوئی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے مگر ڈیل اسٹین کا جب چیمپئن لیگ میں شرجل خان سے سامنا ہوا تو کیا ہوا دوستو گزشتہ رات ساؤڈ افریکن چیمپئن اور پاکستان چیمپئن کے مابین میچ کھیلا گیا میچ کا نتیجہ کیا آیا کونسی ٹیم نے فتح حاصل کی یہ تو آپ کو آخر میں معلوم ہو جائے گا مگر آپ کو بتاتے چلے گزشتہ رات چیمپئن لیگ میں ساؤڈ افریکہ کے خلاب شرجل خان کی بات کرے تو شرجل خان نے بہت ہی لا جواب اور شندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا شرجل خان کے علاوہ شعب ملک کی بات کرے تو شعب ملک نے چبیس گیندوں پر ایک کامر رنگ بانائے عبدالرزاق نے پندرہ گیندوں پر پچیس سحیب مقصود نے چوبیس گیندوں پر چوبیس رنگ بانائے تاہم شرجل خان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ گزشتہ رات چیمپئن لیگ میں شرجل خان کی بات کرے تو شرجل خان نے بہت ہی جارے خانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا انہوں نے چھتیس گیندوں پر شاندار بہتر رنگ بنائے اس دوران شرجل خان نے کئی شاندار چوکے جبکہ کئی بلندو والا اور عالی قسم کے چکے بھی لگائے جس میں ایک ٹانگ کے چکے بھی شامل تھے آپ کو بتا دے چلی گزشتہ رات چیمپئن لیگ میں پاکستان ٹیم کو پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا اب تک پاکستان ٹیم نے پانچ میچ اسکیلے ہے چار میں فتح حاصل کی اور ایک میچ میں شکست جو کہ گزشتہ رات ہوئی آپ بھائیوں کو شرجل خان کی شاندار بل لبازی دیکھ کر کس طرح لگا کومنٹ سیکشن میں لازمی طور پر مجھے بتائے